یوٹیوب چینل کے درشکو کرجین کے درشکو سپول ڈشٹی کے درشکو میں لائیو ہو رہا ہوں کیسی سی کوشی کپ کرکیٹ ٹورنامنٹ کے پرثم سیمی فائنل مقابلے سے جہاں پر آج کھیلا جا رہا ہے مقابلہ بقتیار پوریلیون ورسس سپول کے بیچ سپول ٹیم کے کپتان راجے سنسنگھ نے ٹاس جت کر پہلے بلے بازی کرنے کا نرنے لیا ہے دو بلے باز گورو شٹریکنگ پر اور گورو نون شٹریکنگ پر بیرول ہیں شٹریکنگ پر ریتیش کی گیند کا سامنا کریں گے فریلڈ کے پوزیشن وکیٹ کی پر سہتے سلپ گلی شارٹ بیکورٹ پوائنٹ کور میڈ آف میڈ آن شارٹ میڈ وکیٹ اور گھیرے کے باہر ایک وائیڈش تھرڈ مین دکھائی پر رہا ہے پرثم پاور پلے کا کھیل چلتا ہوا لیجیے مجھے جوڑ دار تالیاں درسک کو ایک بار پرثم گیند دالی جائے گی شاباش درسک بڑے جو سلے یہاں کے مجھ آنے والا ہے پہلی گیند ریتیش لیفٹ آرم اوبر دہ بیکیند وائیڈ پٹیکہ کے بلکل قریب ڈالنے کی یورکر لیند کی پرمپڑا چلی ہے اور پہلی گیند سے مجھے ایسا دکھائی پڑ جائے گا امید نہیں تھی بہت تیج گین ڈالی گئی تھی اور تیجی کے چکر میں اکثر آپ اپنی دشا بھول جاتے ہیں اور ایسے میں امپائر کو پریشان ہونا پڑتا ہے ہماری طرف مڑے سجات علی اپنا اشارہ دیا کہ بھائیہ کھاتا کھل گیا ہے لکھئے آپ ایک رن بینہ کسی نقصان کے سپول کا کھلیوگ ریتیش نے فیلڈ کی اچھی پوزیشن جمع رکھی ہے پھر سے لمبی گیند بیک ٹو دہ بولار فیکا ہے ہلکے ہاتھوں سے کھیلا پیچھ کے مجاز کو پڑھنا پڑتا ہے پہلے اگر آپ آتے ہیں پہلے دوسرے اوبر تک اور ایسا کرنا اچھا مانا جاتا ہے آئے تاور توڑ کھیلے اور دو تین بول کے بعد آؤٹ ہو جانا اچھی بات نہیں بہتر کر رہے ہیں بلیواج اور یہاں پہ ایک موقع بنتا ہوا دکھائی پڑھ رہا تھا کوشش اچھی ہوئی جمپ بھی بہت اچھے اور یہاں پہ دیکھئے گجب ہو گیا بھائیہ تو لیجیے چار رن کا اضافہ ہوا ہے ابھی ابھی پانچ تو ابھی ایک پنجہ آیا ہے اوبر تھو پر رنوں کا آکڑا کل چھہ ہے بینہ کسی نقصان کے ایک تو کیچ چھوٹا اور اس کے بعد اوبر تھو پہ پانچ رن مل گئے جہاں نقصان ہونا چاہیے وہاں فائدہ ہی فائدہ دکھائی پڑا تو یہ قسمت ہے آپ کی اور کسی کے قسمت اور نصیب کو کوئی نہیں چھین سکتا پہلے تو موڈ بنایا آن در آئیز جاؤں گا لیکن بعد میں بیک فٹ پڑھائے اپنے سامنے دبایا بھاگ شالی رہی کی گیننے بلے کے اندرونی حصے کو تو چوما جرور تھا لیکن وکٹوں کی طرف نہیں گئی پہلا اوبر رتیش ڈال رہے ہیں اور ان کے سامنے ہے گوڑا خوبصورت طریقے سے گیند کو ڈرائیو کیا ہے میس فیلڈنگ ہوئی وائٹس تھرڈ مین کے دشاہ میں ایک چوکہ نکل گیا دو دفے دس رن ہوا میں گیند اور یہاں پر تھرٹی یارڈ سرکل کا بھڑپور فائدہ ایسے وقت میں بلے واز اوش اٹھانا چاہیں گے پہلا اوبر بڑا ہی اتار چڑھاؤ بالا رہا لگا کہ بھئیہ ویکیٹ گرے گا ویکیٹ تو گرے نہیں اوبر تھوئے ہوئے میس فیلڈنگ ہوئی اور اس وجہ سے خوام خان چودہ رن بن گیا ایک اوبر چودہ رن بینا کسی نقصان کے کندن سنگھ آیا ہیں گیندوازی کرنے کے لیے اور ان کے سامنے بیرول ہوں گے سلپ کا شطر ہٹا لیا گیا ہے گلی ہے بیکورٹ پوائنٹ شورٹ کور ایک شورٹ کور میڈ آف میڈ آن گھیڑے کے اندر اور ایک شورٹ فائن لگ ایک کھلاری ڈیپ میڈ ویکیٹ اور یہ باہر جا رہے ہیں ایکسٹرا کور کی دشاں میں ایک شیط رکشک کو یہاں ابھی ابھی بھیجا گیا ہے کندن سنگھ لیفٹ آرم اوور دے ویکیٹ پوشکی آہل کے ہاتھوں سے اور سیڑا بدلخ اس ایک رن کے ذریعے رنوں کا آنکڑا پندرہ آٹھ پر بلے بازی کر رہا ہے گورو اور تین پر بلے بازی کر رہا ہے بیرول سپول کا اسکور پندرہ رن بغیر کسی نقصان کے دوسرا آور چل رہا ہے فل لیند گیند گیند کے آنے کا انتظار کیا سر نیچے بایاں پاؤں آگے پوشکی آہل کے ہاتھوں سے پیار سے سہ لیا گیند کی چمک کو بڑکرار رکھتے ہوئے واپس لوٹ رہے ہیں اپنے بولنگ مارک کی طرف تھوڑی سی گیند میں اُشحال تھی کیا رن آؤٹ ہوگا یہاں پر گلت رو بلکل آسان سا ایک رن آؤٹ آپ نے چھوڑ دیا دو اوڑ کے اندر دو موقع آپ نے دیئے ہیں بلے بازوں کو یہ کرکیٹ ہے کٹھن سے کٹھن کیج پکڑ لیے جاتے ہیں آسان سیدھا کہے چھوڑتا ہے مشکل رن آؤٹ لے لیے جاتے ہیں آسان سا رن آؤٹ چھوڑ جاتا ہے اور یہ کرکیٹ ہے ایسی باتوں کے لیے یہ کرکیٹ دلچسپ کھیل مانا جاتا ہے اگر درشک آج اتنی سنکھیاں میں اپستیت ہیں اپنے کام کو چھوڑ کر تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کرکیٹ کا دلچسپ ہونا سنسنی خیز ہونا اور جو پڑی نام ہوتے ہیں وہ پہلے سے تینے ہوتے ہیں کہ اموک ٹیم ہی جیتے گی اس لئے یہ کھیل لوگ پڑی ہے ہوا میں گین شہت رکشک پیچھے تھے یہاں پر تیجی سے رن چھوڑایا دونوں بلے بازوں نے اور اس سنگل کے ذریعے رنوں کا آنکڑا سولہ کو چھومتا ہوا سپول سولہ بینا کسی نقصان کے دوسرا اوڑ پھیکا جا رہا ہے کندن سنگھ کے دوارے آج پیتہ پوتر کی جوڑی کھیل رہی ہے کندن سنگھ کے پوتر راجہ بیکورٹ شوٹ پوائنٹ میں فیلڈنگ کر رہا ہے اس بار کندے کا جوڑ لگایا تھا میس فیلڈنگ ہوئی ایک اور چوکہ نکل گیا یہ لیجئے 38 کا سرکیل کا فائدہ اسی طرح سے بلے بازوں اٹھاتے ہیں شٹیر کیا تھا کلائیاں موڑی تھی اور ایک اور رن وائٹ گین سیدھی رہ گئی تھی اپنی سپیل کو بڑھانے کے ایک پر پھر سے ریتش سٹین پر دکھائی پڑھ رہے ہیں سہرسا شیطر کے ایک موسٹ ڈیمانڈڈ پلیئر ہیں کوئی بھی ٹیم اپنے ٹیم میں انہیں لینا چاہتی ہے بیہار کی سب سے بڑی وجہ بائیں ہاتھ کے ہیں یوڑکر لیند کی سٹین گیندے ڈالنے کے لئے مشہور ہیں یہ اس بار تھوڑی سے لیند گیند تھے ویکیٹ کیپر دور لگا رہے ہیں اچھی محنت یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ویکیٹ کیپر اپنے جگہ سے 30-35 میٹر کی دوری دور جائیں کہیں کہیں سے آج کرکیٹ بلکل بدلاؤ کے دور سے گزر رہا ہے آفشٹم کی گیندوں کو کلائیا موڑ کر میڈ ویکیٹ کے اوپر سے چھکا لگا دیا جاتا ہے سلور گیندوں کا جمانہ آگیا ہے بہت خوبصورت شارٹ مانا جا سکتا ہے اسے کیونکہ بابر پلے کا آپ فائدہ اٹھانا چاہیں گے سامنے کے دشاں میں کوئی بھی شترک شک موجود نہیں فائدہ اٹھایا ملے ہوئے موقع کا گیپ چنا تھوڑے سے بدلے ہوئے تیور میں نظر آ رہے ہیں گیند کو چھوٹی رکھ رہے ہیں ریتش اور ایسا اکثر گیند باز تب کرتے ہیں جب ان کی لمبی گیندوں پر لوفٹ اٹھ شارٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ پاور پلے کا گیم چلنا ہے اور اسے میں لمبی گیندوں پر بلے باز جوکھیم لینا پسند کرتے ہیں لوفٹ اٹھ لگاتے ہیں اسی حساب سے انہوں نے اپنی گیند کی لیند کو تھوڑی چھوٹی رکھی ہوئی ہے سلپ کو ہٹا لیا ہے لمبی گیند یہ کھیلنا چاہتے تھے لونگ آف کی دشاہ میں اسکریر لیک کی دشاہ میں گیند گئی ہے ملے ہوئے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک رن لیا رنوں کا آنکڑا کل تیتیس بینا کسی نقصان کے جبکی اوور نمبر چوتھی فینکی جا رہی ہے منہ گرمیتا کے سیسی کے ادھیاک ستک مارنے والے کو گیارہ سو روپے کمیٹی کے اور سے فیپٹی لگانے والے کو دو سو اکیاون فرسٹ کام کمپیٹر پرنٹنگ پریس کرزائن بازار کی طرف سے بھی نام ہے میں بتا دوں گا لیجے ملا موقع جڑا چوکا بلکل اگر جو کام اب تک جو بلے بازی ہوئی ہے وہ بہت ہی سوچ سمس کر بلے بازی ہوئی ہے اترکت جوخم نہیں لے رہے ہیں بلے باز سکور 37 ماف کریں گے یہ اب چوتھی اوبر کی شروعات ہوئی ہے اور ایسے میں رن لے آ جاتا تو بلکل لونش ٹریکنگ اینڈ پر کھڑے بلے باز آؤٹ ہو جاتے کیونکہ ثروفے کا جاتا ویکیٹ کی پڑھ کے داستانوں میں کندن سنگھ آئے ہیں پہلے ویکیٹ کی تلاش میں ان کے سامنے بیڑول موقع نہیں مل رہا ہے کیونکہ تھوڑی سی تیج شورٹ اگر آپ کھیلتے ہیں کڑے ہاتھوں سے کھیلتے ہیں تو فیلڈر کے پاس جا رہا ہے ہلکے ہاتھوں سے ڈھیلے ہاتھوں سے کھیلنا پڑتا ہے سنگل لینے کے لیے بیقیت سکور کا جہاں تک پرشن تو بیر بل کھیل رہے ہیں اپنے کل دس رنوں کے بیقیت سکور پر سامنا کریں گے کندن سنگھ کی گیند کا لمبی گیند کا فائدہ اٹھایا اچھال دیا لانگ آف کی دشاہ میں شاندار چھککا اور یہاں پہ اچھی لائن لیند کرس کے تھوڑے سے کونے گئے تھے کندن سنگھ اور جب گھڑ لیند تھی سپورٹ یعنی چھ میٹر دور بلے باز کے شریر سے گیند گرے اور تھوڑی سی رائز لے تو بلے باز کو بھئی پھر سوچنا پڑتا ہے چونکایا بلے باز بیربل کو کندن سنگھ نے شکتی نہیں جھوک پائے شوٹ میں گیند کی لمبائی تک خود کو پہنچایا اور ایسے شوٹس میں پڑا پنچ مانگتا ہے ڈرائیو سنگل اور اس سنگل کے ذریعے رنوں کا آنکڑا فورٹی فور ویڈاؤٹ لاؤس چوتھی اوور چوالیس رن بینا کسی رقصان کے سپال لمبا شاٹ اور یہ بھی چھے رنوں کے لیے بانڈی لائن کے بار چلا جائے گا سٹاندار لا زباب شکہ بیڑول کے ملے سے نکلتا ہوا آمنہ ہیلت کیر سمرہی بازار کر جائیں روڈ کوئی درشک جو پہلا قیچ پکڑیں گے تو سو روپے کا ہی نام لیکن گراؤنڈ کے باہر پکڑنا ہے گراؤنڈ کے اندر پکڑیے گا دس آزار کا جرمانہ ہے چار اوڑ کی سماپتی ابھی ابھی ہوئی ہے چار اوڑ پچاس رن بغیر کسی کھیل رہے ہیں انتیسویں رن انہوں نے لی اٹھائیس پڑ تھے پہلے ایک رن ابھی اور لیا ہم معاف کریں گے بیڑول کے بلے سے یہ رن نکلا تھا اٹھائیس پڑ اب سامنا کریں گے گیندوازی میں پڑی برتن بہت اچھے گیندواز ہیں میانگ کئی میچوں میں من آب دا میچ بنے میرے یوٹیوب چینل پر ان کی ریکارڈنگ ہے بہت چکمہ میں ڈالتے ہیں اور ان کی گیندیں مجھے تو لگتا ہے یہ آئی پیل میں ان کا سیلیکشن کیوں نہیں ہوتا ہے میں ان کو جب بھی میں کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں راجہ سنی کا کیوں نہیں ہوتا ہے رن جی تو چھوڑیے بھئی آئی پیل میں ہونا چاہیے انہیں درباگ گئے ہیں ایک پار پھر سے گیند کے پیچھے آئے تھے ایک رن اور اور اس سنگل کے ذریعے رنوں کا آنکھڑا کول چلا گیا 52 52 अभी تک کوئی ویکیٹ گیرا نہیں ہے ویکیٹ کا انتظار ہے اور سب سے بڑی بات کی سہرسہ کی طرف سے فیلڈنگ خراب ہوئی ہے دو دفعے موقع چھوڑے گیا ہیں ایک موقع چھوڑا گیا ہے कैچ کا اور ایک رن آؤٹ کا موقع بھی بلا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں KCC کزائن کرکیٹ کمیٹی دوارہ کوشک کپ کا یہ شاندار آئے ہو جن سیمی فائنل مقابلہ کھیلے جا رہا ہے سپول برسیس بکتی آرپور کے بیٹ خواہ دیٹ کی اپیل آرلی یہ ویکیٹ کا پتن ہوا پہلا ویکیٹ گرتا ہوا کہیں سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی سیدھی گین نیچی لگی اور امپائر سجات علی نے اپنی انگلی کھڑی کر دی پہلا جھٹکا لگتا ہوا اور سپول کا سکور ہے کل ایک ویکیٹ کے نقصان پر فیپٹی ٹو آؤٹ ہونے والے بلے واز بیر بل جنہوں نے ارد شتکی ساجہ داری نبھائی گورب کے ساتھ اور ابھی ابھی پندرہ رن بنا کر پندرہ گیندوں میں چودہ رن بنا کر واپس پہ ملیل نوٹ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے درشوں کو دیکھئے میں ان مہان درشکوں کو دکھانا چاہوں گا جنہوں نے بڑے مہانگے ٹکٹ کٹایا ہیں ڈی سی بی سی میں بیٹھے ہوئے اوپر اپنے گاؤں کا ہی نہیں دیش کا نام روشن کرنے والے یہ بچے مجھے دکھائے پڑ رہے ہیں کھیل شروع ہوتا ہوا پھر سے ایک بار اور ان سارے چیزوں کو آپ میرے چینل پر شام میں پھر سے دیکھئے گئے میشو جھائے ہیں نئے بلے واز کے روپ میں بائے ہاتھ کے بلے واز ہیں فیلڈ کی پوزشن تھوڑی سی الگ قسم کی ان کے لئے تھوڑی سے آکرمہ کنداز اور تیور ان کے دکھائی پڑے گیند کے پیچھے آئے اور اسکورڈ کو پہنچایا تیرے پن اپنا خاتہ کھولا اوور نمبر پانچ سمپن ہوتا ہوا تیرے پن پانچ اوور کے سماپتی پر ایک وکیٹ کے نقصہ شکریہ کہ آپ یہاں پر مقابلے کو مہان بنا رہا ہے اپنے اپستیتی سے بکرم مہتا گیند وازی کرنے آئے لمبی کت کاٹھی اور پاور پلے کاخری اوور ارے بہت ہی اچھی گیند بھائی گیند میں ہم نے ایک لہر دیکھی یعنی کہ تھوڑی سی سوئنگ پہلی دفعہ میں نے سوئنگ دیکھا ہے اور یہ چھٹے اوور میں دیکھی میں نے خوا کا بھرپور سہیوگ لینا چاہیں گے نئے گیند واز اور پہلی دفعہ میں نے گیند وازی کرتے ہوئے آج تک دیکھا نہیں تھا ایک نئے نام سے پڑی چھٹے بکرم مہتا بکرم مہتا نام بھی بڑا سندر اور گیند وازی ایکشن بھی لا جواب ہے اچھ گیند لائن ہے لیند گتی اور سوئنگ آپ کے پاس ہے تو آپ ایک پیس بولر کے روپ میں خود کو پرستود کر سکتے ہیں دیش کے سامنے دیش ایسے بولرز کی تلاش میں ہمیشہ جوٹی رہتی ہے جوٹا رہتا ہے دیش کو تیز گیند واز کی ضرورت ہے اگر آپ نے 160 کی سپیٹ ڈال دی تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جائیے پیس ایکیڈمی اور کہیے بھائیہ میں 160 ڈالتا ہوں آپ کا سیلیکشن ہونا تھا ہے بھلے آپ اوپر کی کرکٹ نہیں کھیل پائیں بہت تیز بہت تیز گیند اور بہت تیز شاٹ اس نے بھی زیادہ تیز شاٹ 58 بہت تیز رفتار سے گیندے پھیک رہے ہیں اور ایسے میں اگر لیند ان کی صحیح ہو جائے اور تھوڑا سا سمیشن کرنا سیکھ جائیں گے عمر کم ہے ان کی دکھائی پڑ رہی ہے 21 22 کے مجھے لگ رہے ہیں یہ لا جواب گیندباز ایکشن چھکایا بلے باز اور راجش سنگھ بھی اس گیندباز کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے ہوں گے میرے لئے تو پہلی ملاقات ہیں ان سے راجش سنگھ ایسے کرکیٹر ہیں جو پرتی وہاں کو تلاشتے ہیں اور بیہار کے بیوین شہطروں سے اٹھا لیتے ہیں انہیں اپنے ٹیم میں انہیں اسطان دیتے ہیں یہ بڑی بات ہے راجش سنگھ آہ لائن لیند بلکل خراب اور اسے دشاہ دکھایا سکوئر لیک کی اوپر شاندار چھکا نکلتا ہوا یہ لگا چھے اوپر کی سماپتی ہوئی ہے سکشٹی فور رن اور وکیٹ گیرے ہیں ماتر ایک تو بھئیہ جو رنوں کی رفتار ہے اور جو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ رن ڈیر سو فائٹ لائک ہوتے ہیں راجش سنگھ نے کہا کہ میں آج ایک سو اسی سے سکتر کھڑے کرنا چاہوں گا جو اس پیچ کے لئے کافی ہوتا ہے تو بلکل اس حساب سے ہی بلیوازی ہو رہی بچے آند لے رہے ہیں اپنا دھیان رکھیں گے گر جائیں گے تو پکے آم کی طرح ٹپک نہ پڑے گئے ابھی کچھے ہیں آپ پکیے گا نہیں اور جو پیارے درشک ہیں گارجین سوروپ ہیں انہیں بچوں کو نیچے کیجئے بھاگشالی رہے سلپ میں کھڑے شترکشک ان کے آگے گیند گری تھی ریتیش کے آگے اور گیند گرنے کے بعد ڈسکو ڈانس کرنے لگی تھی آخری وقت میں ریتیش نے انگلیوں پر چوٹ کھانے کے باہجود گیند کو بچایا تو چوکہ نکلتا پیچھے چوٹ تو وکیٹ کیپر کو بھی لگی سیدھی گیند جب انگلیوں میں ٹکڑاتی ہے تو بھئی انگلی ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے انگلیاں میری پانچ انگلیاں ٹیڑھے ہوا میں ہوا میں میں شانت ہو جاتا ہوں جی نہیں گرے ریتیش لیکن گیند انہیں کہا تاٹا گونڈ بھائی میں چلی چوکے کے لیے لگا دیا ایک اور چوکہ سکور تو ابھی ابھی ایک چوکہ نکلا ہے رنو کا سکور 68 اچھی گیند اور یہاں پر بلے کے اندرونی حصے کو چومتی ویگین وکیٹ کی پر سے چھکٹک کی اور گئی فائنلے کی ایڈیا میں جب تک گیند کو گیدر کرتے اٹھا کر تھوڑ کرتے دونوں بلے بازوں نے بائیس گس کی دوری ماپی ریسو جھا پہنچے اپنے کل ساتھ کے نزی یوگ پر اور ٹیم کا آنکڑا سپور کا پہنچا دیا 69 79 ایک مکیٹ کے نقصان پر اور یہ اوور نمبر ماتر ساتھ بھی فیکی جا رہی ہے میاں لا زواب گیند بازی کرنے کے لئے کوسی ہی نہیں بیہار کے کافی شتروں میں ان کی دھاک چلتی میاں چھٹکی ہاتھوں سے گیند اور بھئی میاں افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش تھوڑی سی ٹائمنگ میری صحیح ہوتی تو یہ گیند میرے ہاتھوں میں چھپک جاتی مل جاتا مجھے ایک ویکیٹ سبتر رن ساتھ می اوور ڈال رہے ہیں گوڑب چالیس پر بھلے وازی کر رہے گوڑب پتہ بھی نہیں چلا کہ باتوں باتوں میں گوڑب چالیس رن پر چلے آئے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب آپ اکرمن کے ساتھ سمجھ بھوز گر بلے وازی کرتے ہوں بیک پر پڑ گئے ہیں اور اسی کے ساتھ سمپن ہوتا ہوا ایک اور سات اوور کی سماپتی ہوئی ہے رنوں کا آکڑہ کل ستر سات اوور ستر رن ایک ویکیٹ کے نقصان پر اور پیارے درشکوں کو میں دکھانا چاہوں گا یہاں پہ درشک جو چاروں طرف آئے ہیں کہاں کہاں پہ درشک بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیش کے بھوش ہیں جو اونچائیوں پر ایوریش کی چوٹی پر یہی لوگ جھنڈا پھر آئیں گے آگے چل کر انہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور ادھر دیکھے نیچے اپنے دمدار اپستیتی سے یہاں کے محول کو بہتر بنا رہے ہیں سامنے ایک خمبہ گجڑا اور یہاں پہ دیکھے اس طرف سارے لوگوں کو میں دکھا دوں تاکہ کنی کو شکایت نہیں رہے جب یہ شام میں دیکھیں کوئی بھی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھتا ہے تو خود کو خوشتا ہے میں کہاں اور اس طرف بالکہ چھاتر آواز کا آواز نظر آ رہا ہے اور اس طرف بلکل سمیں کا خیال رکھیں اور اچھا نام بڑا نام بیہار کرکیٹ سے ایک اور اچھا نام تری پراری کے شب کافی ینگ تھے جب میں نے ان کے بلے بازی پر کومنٹری کی تھی پچاسی رن بنائے تھے پہلے میچ میں او پہلی گین سے چھوکا یا بلے باز بہی بیہار میں پردی وہاں کی کمی نہیں ہے بہی دیکھئے اور خود بیہار میں اگر ان کا شوشن ہوگا خود بیہار کرکیٹ میں تو بھلا یہ کیا کریں گے باہر کی بات چھوڑی آرے یہ تو چالاکی سے گیند کو بلکل ان کی گیند باز ایکشن کو دیکھیں آخری وقت میں تھوڑے سے ٹیپر ہوتے ہیں اور کندے کا استعمال کرتے ہیں انگلیاں بھی پھر آتے ہیں گیند پر اور جو گیند باز گیند پر انگلیاں پھر آئے اس کی گیند میں مومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ان کے ایکشن کو دھیان سے دیکھیں جو میری طرف بیٹھے ہو ہیں بلکل ٹیپر ہو جاتے ہیں اور ابھی سمجھ میں باتیں نہیں آرہی ہے گورو کی چالیس پر بلے بازی کر رہے گورو ارد شتک سے دس رن دور اگر ارد شتک جماتے ہیں تو ارد شتک لگانے کر جائیں بازار کی طرف سے اور بھئی یا جو گی سہ جی بھی پچاس رن بنانے والے کو سو روپی کی راشی یعنی کل جوڑی تو کتنے ہو گئے سارے چار سو ہوا میں گین لیکن نو مین س لین جی نہیں ایسی گین دو پر آپ کی تب پکڑ سکتے ہیں جب فیلڈ پوزیشن سہی ہو یہ کبھی نہیں کہ سکتے ہم کے کئی چھوٹ گیا یا فیلڈ اچھی نہیں ہوئی کوئی بھی فیلڈر ساری کوششیں کر لیں لیکن گین اس کے پہنچ میں نہیں ہو تو بھلا وہ کرے گا بکرم تھے وہاں پر اور اوور نمبر کل یہ پھنکا جا رہا ہے آٹھ بھی اوور فکی جا رہی ہے اکھتر ایک ہی جاتایا کمال ادین پر اور کہا کہ جائیے آپ وکیٹ پر اور اپنا کام کیجئے تو کمال ادین آئے ہیں سٹریکنگ این پر اور گیند بازی میں پھر سے ترپوراری کیشف دکھلائی پر رہے ہیں فیلڈ کی جماوٹ تھوڑی ہی سہی کرتے ہوئے پہلی گین دیشا سے بھٹکے وائٹ رنو کا آنکڑا چھومتا ہوا کل سیونٹی ٹو بہت تر دو بکیٹ کا پتن ہوا ہے یہ اوبر نمبر کل فنک کی جا رہی ہے آٹھویں کندے کا استعمال کیا لیکن شان در چو پھر سے پیارے در شکو میرا کرتب بھی یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ اس کو بتاؤں کون کتنے پڑ گئے کتنے پر کون کھیل رہے ہیں دیگنل لمبائی چوکہ بھاری بھاری کشف لیگ بھاری 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 کی طرف کی طرف راجی جی کے لیے شنکر بھاری کی اور سے گیند باج روشن آنند آئے ہیں اپنی ٹیم کو کتنا آنند دیتے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بلکل ایک خڑاب گیند گیند میں نہ کوئی مومنٹ نہ دیشہ پھر سے بیک فوٹ پڑھائے تھے پنچ کیا لیکن اس بار صحیح طریقے سے گیند بلے پڑھائی نہیں بہرحال ایک رن رنوں کا آنکڑا چومتا ہوا کچھ چلا گیا ہے 89 اور گورو 49 سروں پر پہنچ ان پر جائیں تو دھیان رکھئے گا ایک رن لیں گے ان کی 50 پوری ہو جائے گی انام کی سوچنا میں اس میں دوں گا کتنا جیتا ہی نو لیجیے سٹرائکنگ ان پر چلایا ہے گورو رن ہوئے 90 گورو 49 گورو کے لیے موقع جیتنے کا دھیڑو انام ایک رن بناتے ہیں کی طرف سے 101 روپی جو کی طرف سے 50 رن بنانے کو 101 روپی ہے یہ کہچ اس کہچ کو لبک لیا گیا آؤٹ ہو چا آؤ کیا خوبصور شورٹ ہے بے شک اس پر ایک ہی رن ملے لیکن جو جمین ہی شورٹ ہوتے ہیں دوستو وہ چھکے سے اچھا لگتا ہے مجھے دیکھ میں بیک پوٹ پڑ گئے ٹائم لیا ہلکے ہاتھوں سے موڑا رنوں کا آکرہ کل چلا گیا ہے 91 91 91 اور اوور نمبر کل فکی جا رہی ہے یہ 11 راجی وائے ہیں بلیواز جی کے لیے بہترین بلیواز بہترین زیادہ باہر میں اگر یہ کہہ دوں کہ گیندواز نے راجی کے نام سے تھوڑا خوف تو ان کے من میں ہے دور فکی گین حالان کی یہ باتیں میں بس انٹرٹینمنٹ کے لیے بولتا ہوں بہت ہی زیادہ باہر گین راجی کا اتنا بھائی بھی یا لگتا ہے پچھلے کسی میچ میں راجی نے ان کو جم کے دھویا ہو گا پچھ کے باہر جب گین گرتی ہے تو نو بول کہ لاتی ہے تھوڑی دیکھ کیا ہوتا ہے درشق اتنے خاموش مت رہیے کم سے کم فریٹ پر چکھے چلائیے بھائی ہو جائے دیکھ لو چکھ وہ چلے وہ تب نہ چھکا لگتے بھائی اسی چہرے پر مت رکھ دھنواد ادا کیجئے شنکر بابو منہ جی کا کمیٹی کا کتنا سندر آیو رجن کروا رہے ہیں کس کے لئے آپ کے لئے کہ آپ خوش رہیے تر پر آری کے شعور رائٹ آرم اور لیجیے ہوای جہاز ہیلی کوپٹر نہیں ہوای جہاز شاندر شکر آ آ آ آ آ آ بتا دوں پیارے درشق ہو اس ڈی جے کی دھمک میں بتانے سے پہلے وہاں شروع ہو جاتا ہے ٹریپل ون یعنی 111 باتوں ہی باتوں میں جب سے راجیس سنگھ آئے ہیں پتا ہی نے چلا سو کھا کھا ہو گیا 111 راجیس سنگھ کتنے پر چلے گئے بھی 14 رن راجیس نے ماتر 5 گیندے کھلی ہیں 14 پر بلے بازی کر رہے ہیں سو پول 111 بی ہی ٹرک سکس ہی 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 ہمیں گیند چھ ترکش گیند کے نیچے ہیں اور چھوٹی ہوئی چھوٹے ہوئے کہج کو بھی میرے چینل پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ چھوٹا ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ بھی پار ہو دمدار اور اتنی بہتر دیکھ 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 پچھلی بار اگر چھوٹا تو کتنا شاندار فیل دنگ تو یہ اسی کے ساتھ چلا گیا 113 رن اوور نمبر کل فنکی جا رہی ہے بار ہوئی راجی ساتھ پر راجی سنگھ نے گیند کے آنے کا انتظار کیا شاندار سکویر لے کی طرف سے شوک آڈی کل گیا تریپل آڈی کیشن شاوٹ آف لیند گیند کافی تیز اپنا خیال رکھیں گے درس کو رتیش پہلی گیند شٹم پر شٹیئر کیا ہے فائن لے کی دشا میں جب تک گین فیل ہوتی دونے بلیواز انہیں ایک رن لیے اور شٹرائکن گیند پر پھر شیر دہار 25 پر چلے گئے ہیں باتوں ہی باتوں میں راجی سنگ ریدیش اور راجیش ایک ہی نام راشی والے اگر اکشر کی باتیں کریں تو نام راشی ایک ریدیش راجیش درشک بلکل خاموش ہو کر میچ کا مزا لے رہے ہیں کنیکٹ نہیں کر پائے گیند کو بلے سے تگڑا پرہار دیکھنے کو ملتا ایک شٹرا کور کی جانب ایک دندن آتا شاٹ نکلتا لیکن گیند اور بلے کی ملاقات نہیں رنو کے کوئی بات نہیں 25 پر بلے بازی کر رہا ہے راجیش رنو کا آخر سپال 124 تین ویکیٹ کے نقصان پر ریدیش اور درشک او مائی گا اچھی کوشش شکہ درشک اپنا خیال رکھیں گے چوٹ سے بچائیے خود کو پھورے موڈ میں نظر آ رہا رہا ہے راجیش ایک بھی گیند کو بخ سن کے موڈ میں نہیں ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے بچے تیار ہیں میرے چھوٹے بھائی بڑھلے بازی کو تیار ہیں راجیش سکھ سب سے بڑی خوبی یہ چاہیں گیند کتنی شیش ہیں جو دو گیند اور شیش یہاں پر پانا بڑا ہی اور دوسرے اجہار پھر سیکند کا استعمال کیا تالی جی راجیش شنگ جتنے لمبا چھکا ایک اور نکلتا ہوا پھر بڑھاری کشب کے بلے سے شاند دار سکھ بہت اچھی گیند ہلکے ہاتھوں سے پش کیا ہے اور دیکھ جو درشق ہے وہ چار طرف پوری طرف س پیک کر چکے ہیں اپنی مجبوط اپستیتی سے دمدار اپستیتی سے پانچ ہزار درشق کی بھی چار طرف کھچ کھچ شاندار مخمالی گراؤن پر بڑھا ہوا رنو کا آنکرہ پھر سے میں ایک بار بتا دوں آپ کو چھتر رن دو وکیٹ کے نقصان راجت لگاتار رن بن گئے 86 87 ماف کریں 87 جیسے ہی آنکرہ 95 کچھ ہوئے 100 رن بچیں 101 پہنچے گا تو آگے دکھائے پڑے گا بہت اچھی گیند بازی واپسی کرائی ہے بیڑبل نے جو رن نکل رہے تھے بارش رہے تھے رن کے بہاو تیز تھا اس بہاو کو روکنے کا کام کیا بیڑبل نے دو وائیڈ گینے ڈالی ہیں انہوں نے زیادہ تر شورٹ آف اسٹم پر نکلے ہیں بختی آرپور کی طرف سے ادھک تر شورٹ اور دیکھئے آف اسٹم پر ایک اور گھگن چمبی شاندار جن نی جن نی دار چھک کا جڑا ہے رازہ بابو نے جتنے کے لیے سل کی گین لیکن گین کی رفتار کو بھاپا ہے ایک اور شاندار چوکر آف 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 کے ہاتھوں سے کٹ کیا ہے تو باتوں ہی باتوں میں سوڑن پاڑ ہو گئے سولہ گیندوں میں راجہ بابو بلکل راجہ بن کر بلے بازی کر رہے ہیں ایک تیس رن بنا چکے ہیں اور سٹھ رن کی پارٹنر شیپ اور کھیل نا چاہتے تھے لانگ آف کی دشا میں گین جا رن لیا ہے دوسرے رن کے لیے جانا چاہیں دوسرا رن لیا ہے اور جب تک گیند کو فیلڈ کیا جاتا دونوں بل بازوں نے دو رن لیے رن کا آکرہ چلا گیا ہے کل 105 90 رن جتنے چلی ایک اور ان کے سامنے ایک بڑا 28 گیندوں میں 60 پر بلے بازی کر رہے ترو پڑھا رہے درس کو میں کمال گیند باز کمال بلے باز بھی سنیل لائن کی طرح ایکشن میں گیند باز کی تھی گیند باز میں لیکن اچھی خبر لی ایک اور چھک کٹ کیا شاٹ میں تیزی نہیں ڈال پائے لیکن پچھلا جو ایفرٹ شک تھا ان کا وہ کمال کا بہیا سارے شاٹ ترپوراری کیشم کی بلے سے ایفرٹ لیس نکلے ہیں زیادہ جوڑ سے نہیں مارتے تائمنگ بہت اچھی ہوتی ہے ان ڈر 19 کے کیپٹن رہ چکے ہیتری پوراری کیشم 16 کے ٹاپ کی بہار کے بڑے پرتشت بلے باز کو آپ کھیلتے دیکھ رہے ہیں بلکل سنیل نارائن کی طرح گیند بازی لیجیے ایک چکا لگا ایک چوکا لگا مہنگ سابیت ہو گئے 189 بچے ہیں گجب یہ دیکھیں یہ کلاتمک کھیل یہی ہوتا ہے کہ ہر بول پر چھک گیند بازی چالا کی بھڑی گیند بازی تھوڑا سا ٹاوس کڑا گیند کو بلیواز کے بلکل لیک گارڈ سپیس بنا رہتے ہیں انسائیڈ آؤٹ کھیلنے کے لیے بلیواز کی منشا کو بھاپ چکا تھا یہ گیند باز کمال الدین راجہ کٹ کیا ہے اور یہاں پڑھ بھی میس فیلڈ ہوئی ہے ایک رن درشک ہے شروع ہوتا ہے آئیوز ہے نیا اوبر شروع ہوتا رن پھر سے میں بتا دوں 117 رن ہو گئے ہیں دو ہی بکیٹ کا نقصان ہوا ہے اور یہ لیجیے ایک اور لازوا چھک پکڑتے تو سوڑ سر ایزا لگ رہا تھا کہ یہ چیزی نہیں ہے 195 لیکن بلکل آسان بنا دیا خاص کر تر پراری کے شب اور راجہ بابو کی سازی داری نے 35 پر دو بکیٹ گئے تھے سر پیچ کیوریٹر بہت بڑھ بڑھ ہے جنہوں نے پیچ بنایا آ ہوا ہوا میں کائش موکہ 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 ہی رہ جی نہیں یہاں پر بھی موکہ تھا گھوایا ہے اور تیسری رن کے لئے جاتے تب موکہ بن جاتا سازی داری پارٹنرشیف ایک 90 رنوں کی درش کو جوڑ دار تالیا ہو جائے ایک بار شت کی سازی داری کے قریب اور دیکھ راجہ بابو 42 رن بنا کر بلے وازی کر رہے ہیں جن میں کتنے چوکے چکے ہیں یہ بھی بتا دیں پیارے درشکوں کو میں دکھا دوں آپ خود کو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پڑ بھی آٹھ وزے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے پوڑا میچ دھو کر پیچھا کیا تھا گیند کا اور گیند کیا پیچھا کرنے کے بعد امپائر صاحب نے کہا رکو 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 بہت دور چلے گئے ہو تم میں وائر توں گا تو رن پھر سے میں بتانا چاہوں گا پیارے دو سر درش کو 127 رن بن چکے ہیں جتنے کے 95 رن وں 70 تر تر پیارے کے شب راجہ بابو 48 پر تو ایک اور اردش تک دکھلائی پڑے گا اسی بیچ بیر بل رائٹ آرم آور ڈا 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 امپائر کو پار کرتے ہوئے کندے کا استعمال کیا تھا کٹ کیا گیند گئی پوائنٹ بار دی کے بار تک یہ ساجہ داری راجہ بابو اور تر پوراری کی بیر بل یہ ایرون آئے ہیں اور ایرون کی گیند کو کدھر کھیچ لیا کھیل چاہتے تھے آف سائیڈ میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے تو آخری میں کھیچ میٹ وکیٹ ایڈیا میں 138 باتوں ہی باتوں میں چھٹکیوں میں 195 میں 138 بن گئے ہیں سیدھی رہتے بھی آخری وقت میں گیند باز بلے باز اور امپائر کے ساتھ میں بھی نیرہ رہا تھا کہ آخری وقت میں گیند نے کانٹا کیسے بدلا بلکو جلدی ہی ہو رہا ہے کھیل سمپن ہو جائے گا باس مہان آئیو جن ہے اور لا ضباب چھکا یا چوکا یا فیلڈنگ جی نہیں اچھی کوشش کے لیے بھی تالیاں بستی ہیں چوکا اچھ اچھی اچھ رہے تی بول ست آون گیندوں میں تی رن چاہیے مات وش جی تی رون وش جی تی رن کی گیند اور یہاں پر اپنے سامنے کھیل چاہتے تھے گین چلی جا رہی ہے سکویر لے کی دشا میں چوکے کا اشارہ آتا ہوا ہے چوکے 146 میں اپنے یوٹیوب شنیل کے درشکوں کو بتانا چاہوں گا میں ہوں بلکل نیپال کے بورڈر پر کرجین ایک شطر ہے سپول ڈشٹک کے اندر وہیں پر سمی فائنل مقابلہ کھلا جا رہا ہے سپول بکتیار پور کے بیچ سپول نے لکش رکھا تھا بکتیار بکتیار اس کے یوگ پر شط کی ساجے داری ہوئی ہے ان دونوں بلے بازوں کے بھی اسی گراؤنڈ پر کھلا جائے گا مقابلہ کرجین ورس سہرسہ کا آپ کی لوکل ٹیم رہے گی تو آپ دیکھنا نہ نہ بھولیں گے اپنی شاندار دمدار اوپستیتی سے یہ دیکھ لیجے چار طرف گراؤنڈ کی 72 رن پر ترپوراری اور 60 رن پر راجہ بازی کر رہا ہوں اپنے یوٹیوب شنیل کے درشکوں کے لیے بولر نیم میں شاید کنال آئے گئے اندوازی کرنے کے لیے ساتمی بولر گروپ میں آجمائے گئے ہیں کنال راجہ بابو نے سواگت کیا کنال کا چوکہ نکلتا ہوا راجہ بابو کے بلے سے آٹھ چوکے چار چکے آنلی فورٹی فور مور رنس ریکوائیڈ کنال راجہ بابو کے لیے 64 راجہ بابو بہت خوبصورت ڈرائیب ہے ایک اور شاندار چوکہ جڑتے ہوئے کیا درشکوں نے یہاں تک ہماری کمیٹی میں خود رانداز لگا رہا تھا کہ اتنی آسانی سے چیز نہیں ہوگا یہ رن اور 90% لوگوں نے یہ مان لیا تھا کہ جیتے گی سپول کے ٹیم لیکن بلکل جیت کی نکلتا بلکل کو چوکے کے ساتھ سنجوری دیکھ کیا بول رہا ہیں بتا دیجئے آپ پرائی کے شب کا آٹھ چھکے بارہ چھکے کے ساتھ سنجوری بلکل چلیے سوچنا کے ساتھ کے کل پھر ملے گے کرزین برس سہر سا والے مقابلے دیجئے پین شکر کو اجازت جہند جہ بھارا